بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں امجد اوان ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پارے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے تمام ویورز کو ویلکم کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے یو سی پی سکس ہنڈرڈ آرٹیکل نمبر سکسٹین یو سی پی سکس ہنڈرڈ آرٹیکل نمبر سکسٹین ڈسکیپنسز کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے تو یو سی پی سکس ہنڈرڈ آرٹیکل سکسٹین پر چلنے سے پہلے اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ حد آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پر آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں ڈریکٹ آرٹیکل نمبر سکسٹین پر یہ تو موجود ہے آرٹیکل نمبر سکسٹین کے اوپر آرٹیکل سکسٹین ہے ڈسکیپنٹ ڈاکومنٹس ویور اینڈ نوٹس جو ڈاکومنٹ ڈسکیپنٹ ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں آرٹیکل سکسٹین ڈسکس کرتا ہے اس کی کلااز ہے اے کلااز اے میں کہہ رہا ہے کہ کوئی نومینیٹڈ بینک یا کنفرمنگ بینک یا لسی ایشونگ بینک نومینیٹڈ بینک سے مراد آپ اپنا بینک سمجھ لیں جس میں ایکسپورڈر میں ڈاکومنٹ بیزن کرتا ہے نومینیٹڈ بینک کنفرمنگ بینک اگر لسی کنفرمنگ بینک ہے تو بیچ میں کنفرمنگ بینک انوال ہو جائے گا اگر لسی کنفرمنگ بینک کا رول ختم ہو جائے گا تو یا لسی ایشونگ بینک وہ چیک کرتا ہے ڈاکومنٹس کو ایگزیمن کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کمپلائنگ پریزیمٹیشن نہیں ہے تو وہ ڈاکومنٹ کو آنر کرنے سے ریفیوز کر سکتا ہے ڈاکومنٹ کو نیگوشیٹ کرنے سے یا آنر کرنے سے ریفیوز کر سکتا ہے یہ آرٹیکل نمبر سسٹین ہے کلاس اس کی اے اب کلاس بی کو بر جلتے ہیں کہ کلاس بی کیا کرتا ہے جی تو اس کی کلاس بی ہے وہ کہتا ہے کہ جب ایشونگ بینک ڈیٹرمائنز کرتا ہے کہ کمپلائنگ پریزیمٹیشن نہیں ہے یعنی ڈاکومنٹ میں کوئی ڈسکریپنسی ہے تو وہ اپلیکینٹ کو اپروچ کرے گا جو اپلیکینٹ ہے اس کو اپروچ کرے گا جو ایلسی اپلیکینٹ ہے اس کو اپروچ کرے گا کہ یہ ڈاکومنٹ آپ کے آئے میں پاس اور اس میں یہ ڈسکریپنسی ہے تو اس کو آپ کیسے اس کو ویو کرتے ہو یعنی اگر اپلیکینٹ اس کو ایکشیپٹ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے اثر وائز وہ ریفیوز کرتے گا لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ within five banking days ہوگا جیسے آرٹیکال نمبر 14 کی کلاس بھی ہے اس کے اندر جو time period دیا گیا ہے five banking days کا تو یہ five banking days کے اندر ہوگا five banking days سے اوپر یہ period نہیں جائے گا تو وہ lc applicant سے contact کرے گا کہ یہ آپ کے documents آئے ہیں تو وہ اگر اس کو accept کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے اثر وائز وہ document کو reject کر دے گا اور payment نہیں کرے گا اب next پہ جلتے ہیں اب اس کی کلاس c ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ nominated bank یا confirming bank یا lc issuing bank جب یہ determine کر لیتا ہے کہ document compliant presentation نہیں ہے وہ document کو refuse کر رہا ہے تو وہ ایک single refusal notice بیجے گا presenter کو presenter کون ہوتا ہے اگر تو nominated bank کے پاس ہے یہ document یعنی آپ کے اپنے bank کے پاس ہے تو اس میں presenter آپ یعنی exporter ہوں گے آپ کو وہ notice کرے گا اور اگر یہ lc issuing bank کے پاس ہے lc issuing bank کے پاس ہے تو پھر اس کے لیے presenter آپ کا bank ہے وہ آپ کے bank کو ایک single refusal notice بیجے گا single refusal notice کا مطلب یا کہ ایک ٹائم پہ ایک ہی notice بیج سکتا ہے document کے اب میں آگے بتاؤں گا کہ ایک کیوں بیج سکتا ہے وہ next میں آگے میں discuss کروں گا وہ single refusal notice بیجے گا اور notice کے اندر کیا کیا چیزیں وہ اس میں discuss کی جائیں گی next آگے اسی میں کہ notice کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے یہ تو اس میں جو refusal notice بیجے گا bank اس میں سب سے پہلے تو وہ کہے گا bank document کو refuse کر رہا ہے اس کو honor کرنے سے یا negotiate کرنے سے یعنی پھر میں اپنے common words میں بتا رہا ہوں کہ ان کو accept کرنے سے اس کو payment کرنے سے bank refuse کر رہا ہے اور next میں پھر یہ ہے کہ وہ اس میں جو جو discrepancies ہیں ایک ایک discrepancies کو اس کے اندر وہ disclose کر گا کہ یہ یہ discrepancies ہیں وہ اپنے refusal notice میں اس کی وجہ سے bank ان کو honor نہیں کر رہا ان کو negotiate نہیں کر رہا یعنی payment نہیں کر رہا اس کے بعد یہ ہے کہ bank نے document hold کر لیا ہے bank نے documents hold کر لیا ہے pending further instruction from the presenter یعنی جس نے جو presenter ہے جس نے document present کی ہیں اس کی further instruction تاک bank نے documents hold کر لیا ہے اپنے پاس روک لیا ہے اس کے اوپر کوئی مزید action نہیں لے رہا اب next اور اس میں مزید یہ ہے کہ جو lc issuing bank ہے اس نے document hold کیے کر رکھے ہیں وہ کرے گا اور مزید instruction کا ویٹ کرے گا جو applicant lc applicant ہے یعنی importer ہے کہ importer ان document کو accept کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر وہ accept کر لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے otherwise وہ پھر مزید ویٹ کرے گا جو presenter ہے یعنی اگر lc issuing bank کے پاس ہے تو presenter یہ ہوگا آپ کا bank تو presenter کی جو آپ کے bank کی care instructions ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس bank نے discrepancy point out کی ہے آپ کا bank اس کے اوپر کو argue کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو miss understanding کے وجہ سے کوئی discrepancy raise ہو جاتی ہے آپ کا lc issuing bank وہ discrepancy raise کر دیتا ہے آپ کا bank argue کرتا ہے تو وہ اس کو accept کر لیتا ہے miss understanding کی وجہ سے بھی بعض اوقات discrepancy raise ہو جاتی ہے تو آپ کا bank جو presenter ہے وہ اس کے اوپر کیا argue کرتا ہے تو اس کا بھی wait کرے گا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ bank document کو return کر سکتا ہے یعنی یہ بھی اسی کندر ہے کہ document کو return کر سکتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ یا پھر جو presenter کے طور پہلے سے کوئی instruction آ چکی ہیں تو اس کو follow کرے گا یہ اس کے اندر ساری چیزیں دی جا رہی ہیں کہ یہ یہ اس کے پاس authority ہے جو bank document کو honor کرنے سے refuse کرتا ہے اس کے پاس یہ یہ authorized ہے international chamber of commerce کے rules کے تحت اس طرح یہ وہ document کو reject کر سکتا ہے اس کو honor کرنے سے refuse کر سکتا ہے اب next class کے اوپر چلتے ہیں اس میں یہ مزید کا گیا ہے کہ جو notice کیا جائے گا refusal کا جو documents کو accept کرنے سے ان کو honor کرنے سے جو refusal notice بھی جا جائے گا وہ telecommunication کے ذریعے یا کسی rapid communication کے ذریعے وہ message communicate کیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ message آتے ہیں تھے دو مینے لگ جائیں گے ایسا نہیں ہوگا اور یہ within five banking days جو اس کا period ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ ہونا ہے تو یہ بہت ایسے ان ذرائع سے ہوگا جو فوری طور پر message آپ کا اس کا message آپ کا communicate کر سکیں اور اس کے بعد یہ جو اس کی class ای ہے اس میں کہہ دیا ہے کہ bank جو document کو refuse کر رہے ہیں honor کرنے سے وہ کسی بھی time یعنی کسی بھی وقت جو lc issuing bank ہے یا nominated bank ہے وہ document place enter کو return کر سکتا ہے وہ کسی بھی time اس کو return کر سکتا ہے تو اس میں اسی article کے جو next class ہے اس میں کہہ دیا ہے کہ جو lc issuing bank ہے یا confirming bank ہے اس article کے اندر جو ایک procedure بیان کیا گیا document کو refuse کر دیں گا اگر اس procedure کو follow نہیں کرتا اس procedure کو follow کر دیں میں refuse کر رہا ہے یعنی fail ہو رہا ہے sorry اس procedure کو follow کر دیں میں fail ہو رہا ہے lc issuing bank تو جو claiming bank ہے پھر اس کو یہ right حاصل ہے claiming bank shall be precluded وہ جو claiming bank ہے وہ ان کو اس بات سے روک دے گا یعنی وہ یہ کہہ گا اب اس کو یہ نہیں کہا سکتے lc issuing bank کی document complaint presentation نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس rules کو وہ جو provisions دی گئی ہیں جو دفات دی گئی ہیں اس article کے اندر ان کو انہوں نے follow نہیں کیا تو آپ کا bank جو presenter bank ہے جس نے document present کی ہیں وہ پھر اس بات کو یعنی وہ right پہ چلا جائے گا آپ کا bank جو ہے وہ right کے اوپر چلا جائے گا کیونکہ اس نے جو document present کی ہیں وہ complaint presentation ہے پھر وہ یہ نہیں کہا سکتے کہ complaint presentation نہیں ہے یعنی lc issuing bank پھر document کو refuse نہیں کر سکتا یا جو confirming bank ہے وہ جس نے lc confirm کی ہے وہ bank یا lc issuing bank پھر وہ یہ نہیں کہا سکتا کہ document میں complaint presentation نہیں ہے آپ کا bank وہ جو ہے وہ حق بجانب ہوگا claim کرنے کے لیے کہ آپ مجھے payment کریں کیونکہ اس bank نے جو lc issuing bank ہے اس نے اس procedure کو follow نہیں کیا جو اس article کے اندر بیان کیا گیا ہے یعنی آپ نے دیکھا کہ پہلے اس نے کہا کہ document کو وہ refuse کر رہا ہے اس کے مطلب ایک ایک discrepancy کو point out کرے گا پھر وہ اس کو notice بیجے گا applicant کو notice بیجے گا یہ ساری چیزیں جو اس سے پہلے ہم discuss کر چکے ہیں اگر انہوں نے اس حضور کو follow نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ document complaint presentation ہے اور پھر next اس کی جو class g ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ document refuse ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے بھی lc complaint presentation ہے document refuse ہو جاتے ہیں تو جس بینک نے exporter کو payment کی ہے جیسے آپ کا بینک ہے اس نے آپ کو advance میں payment کر دی ہے document negotiate کر دی ہے document forward کی ہے document discrepant نکلے payment refuse ہوگی تو پھر وہ بینک اس کو یہ right hasil ہے کہ اس کے اوپر جو جتنے دنوں تاکہ اس نے payment کی ہے اتنے دنوں کا mark up charge کرے exporter سے یہ اس کی class ہے جی class g میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پھر یہ right hasil ہے کہ وہ اتنے دنوں کا mark up charge کرے کیونکہ اس نے payment کر دیتی اور payment آگے سے آئی نہیں ہے تو پھر وہ mark up charge کرے گا کوشش کی ہے اس کو explain کر سکوں پھر بھی کچھ چیز دیا گیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں next tutorial میں article number 17 کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ